بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا تصادم تھا اس تصادم میں شام میں موجود وہ تمام رومی فوج شریک تھی کہ جس کی قیادت قسطتینیہ کے حکمران ہرکل یعنی کہ ہرکولیس خود کر رہا تھا اس ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن لازمی کلک کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بازنیتنی سلطنت کے صوبے آرمینیا سے یورپ تک پھیلے ہوئے تھے اس رومی فوج میں آرمینی، سلاو، انگریز، فرانسیسی اور جرمن دستے اپنے کمانڈروں کے ہمراہ شامل تھے جب خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی فوج کے ہر اول دستے کو شام کی طرف بھیجا اس وقت شام کی ساری عبادی عیسائی تھی کہ جس میں عرب عیسائیوں کی ایک بڑی تداد بھی شامل تھی اس کے علاوہ پارسی بھی بہت بڑی تداد میں عباد تھے اس ساری صورت حال میں جنگ مہم کے لیے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو وہاں بھیجا گیا شام میں پہلے مجود دستوں میں سے ایک کی قیادت جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا ابو العبید الجرح کر رہے تھے جو اشرہ مبشرہ سے بھی ہیں مختلف جانب سے مسلمانوں کے کئی دستے کہ جو کے مختلف علاقوں میں مجود تھے ملک شام پہنچ رہے تھے ان کے مقابلے میں حرکل نے ایک بڑی فوج اکٹھی کرنا شروع کر دی چنانچہ خطرہ پیدا ہوا کہ چونکہ مسلمانوں کے دستے آس پاس کے علاقوں میں بکھرے ہوئے ہیں اس لیے وہ رومی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان مسلمان دستوں کو اکٹھا ہی نہ ہونے دیا جائے اور ایک دستے کو اپنی اپنی جگہ پر حملہ کر کے تباہ کر دیا جائے حرکل کے حکمت عملی بھی یہی تھی کہ وہ بھاری لشکر کے ہمراہ مسلمان دستوں کو ملانے والے راستوں کو منتقہ کر دے وہ مسلمان لشکروں کو تقسیم کر کے ختم کرنا چاہتا تھا جب یہ اطلاع سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ فوراں شام پہنچے اور وہاں کے لشکروں کی قیادت سنبھال لیں پھر حضرت خالد بن ولید رگستان سے ہوتے ہوئے شام میں داخل ہو گئے رومی فوج کو یہ توقع ہی نہ تھی کہ مسلمان لشکر اس راستے سے بھی آ سکتا ہے شام پہنچ کر خالد بن ولید نے سب سے پہلے ابو لعبیدہ سے رابطہ کیا اور پھر دونوں افواج آپس میں مل گئیں آپس میں بیٹھ کر سلام اشرا کر کے جنگی حکمت عملی تیار کی گئی اور فیصلہ کیا گیا کہ تمام مسلمان فوجیں فیلفور اکٹھی ہوں تاکہ اکیلے نشمن کے نرخے میں آنے کی بجائے ایک بڑا لشکر تشکیل کر دیا جائے اور وہ براہ راست رومی سلطنت کے قلب یعنی دمشق پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں دمشق پر قبضہ کرنے کی صورت میں شام پر قبضہ کرنا بہت آسان ہو جاتا شام کے بڑے بڑے شہروں یعنی دمشق، انتاکیا، بیت المقدس اور سمندر کے ساتھ ساتھ لبنان میں بیروت کے آس پاس کے علاقوں میں بڑے بڑے قلعے اور شہر آباد تھے شام باز نیتنی سلطنت کا سب سے خوبصورت صوبہ تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ شدت سے اس کا دفاع کر رہے تھے چنانچہ پہلے مسلمان کو رومیوں سے چھوٹی چھوٹی جھڑپے ہوئیں اور چند ایک چھوٹے کلو پر قبضہ کیا گیا اس کے بعد مسلمانوں نے براہ راست دمشق پر قبضہ کر لیا دمشق کا مہائسرہ جاری تھا کہ مسلمانوں کو خبر ملی کہ رومی بادشاہ ہر کل نے اپنی فوجوں کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو پش سے گہرنا چاہتے ہیں مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ دمشق کا مہائسرہ طویل ہوتا جا رہا ہے تو خالد بن ولید نے اپنی فوجوں کو کٹھا کیا اور آگے بڑھنا شروع کیا جہاں ہر مسلمان کی رومیوں کے ساتھ ایک بڑی اور فیصلہ کنجنگ ہونے والی تھی لیکن اس سے پہلے ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا مسلمانوں کا کیمپ اور لشکت جب دمشق کے مہائسرے کو چھوڑ کر واپس پلٹا تو اس کے آخر میں مسلمان عورتوں کے کیمپ پیچھے رہ گئے سیدنا خالد بن ولید جب تھوڑا آگے نکلے تو رومی قلعے سے باہر نکل کروس کیمپ پر حملہ آور ہوئے جس میں مسلمان عورتیں تھی ان حملہ آوروں کی تعداد تقریباً چھ ہزار تھی رومیوں نے مسلمان عورتوں کے خیمے کے گھر لیا اس میں حضرت خولہ رضی اللہ عنہو بھی تھی جو کہ مشہور صحابی حضرت زرار رضی اللہ عنہو کی بہن تھی انہوں نے تمام مسلمان خواتین کو حمد دلائی اور خیموں کے ڈنڈے اور چوبے نکال کر رومیوں سے مقابلے کے لیے تیار کر دیا رومیوں کا خیال تھا کہ وہ مسلمان عورتوں کو زندہ گرفتار کر کے دمشق کے قلعے میں لے جائیں گے خالد بن ولید کو جب یہ اطلاع ملی تو وہ فوراں پلٹے اور صرف مٹھی بھر مجاہدین کو ساتھ لے کر غیظ و وضب کے عالم میں قیامت بند کر کفار پر ٹوٹے کفار کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کس کو چھیڑ دیا ہے ایک طرف تو خالد تھے جن کا جلال اپنی انتہا کو چھو رہا تھا اور رومیوں نے مسلمانوں کی عزت پر حملہ کیا تھا اور دوسری طرف حضرت زرار رضی اللہ عنہو کا جلال کہ جن کی جان سے پیاری بہن رومیوں کے چنگل میں پھسی ہوئی تھی رومیوں کو اندازہ بھی نہ ہوا کہ کہاں اور کس طرح ان پر قیامت ٹوٹ پڑی بجلی بند کر ان پر حملہ کیا چھ ہزار رومیوں میں سے صرف چند سو ہی بہ مشکل اپنی جان بچا کر واپس قلعے تک پہنچے باقی پوری فوج اس مدان میں کاٹ دی گئی اجنادین کی نڑائی وہ پہلی بڑی جنگ تھی جو مسلمانوں اور رومیوں کے ماں بین ہوئی یہاں پر عددی تناسب دیکھا جائے تو ایک لاکھ رومی تھے رومیوں نے صرف اپنے ہر اول دستے ہی بیجے تھے ان کا خیال تھا کہ چالیس ہزار مسلمانوں کے لیے رومیوں کا یہ ہر اول دستہ ہی کافی ہوگا رومیوں کا ابھی تک مسلمانوں سے کوئی ایسا واسطہ نہیں پڑا تھا کہ وہ بقائدہ جنگ میں مسلمانوں کی جنگی حکمت عملی دیکھ سکتے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا انہوں نے نام ضرور سنا تھا لیکن خالد کو میدان جنگ میں لڑتے نہیں دیکھا تھا مسلمان فوج کے پاس کوئی خاص ہتھیار نہیں تھے جبکہ رومیوں کے پاس بہت سے ہتھیار اور گھڑ سوار دستے تھے اور خود بھی سر سے پاؤں تک ذرہ بکتر میں غرق تھے مسلمانوں کے پاس ہلکی تلوارے اور نیزے اور ہلکا گھڑ سوار دستہ تھا لیکن جب جنگ اجنادین اختتام پذیر ہوئی تو نتائج انتہائی غیر معمولی اور ناقابل یقین تھے ستر ہزار رومی قتل ہوئے جبکہ صرف ساڑھے چار سو مسلمان شہید ہوئے ان نتائج کو سمجھنے سے انسانی سہن کاثر ہے تاریخ اسلام میں شاید ہی کوئی ایسی جنگ لڑی ہوگی کہ جس میں مسلمان عددی طور پر دشمن سے زیادہ ہوں یہ کہ حیران کن موجزہ ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خالد جیسا بہترین گھڑ سوار دنیا کی تاریخ میں پیدا ہی نہیں ہوا وہ جس طرح گھڑ سوار دستے کو جنگ میں استعمال کرتے تھے اس سے پہلے کبھی ان کا ایسا استعمال نہیں کیا گیا وہ دشمن کے گھڑ سوار دستوں کو الجھائے رکھتے عموماً دشمن کے پاس بھاری گھڑ سوار دستے ہوتے جبکہ مسلمانوں کے پاس ہلکا گھڑ سوار دستہ ہوتا تھا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ دنیا کے عظیم ترین سپاہ سالار تھے مگر اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ جو اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ ان کی کامیابیوں کا راز اس نور اور فیض میں ہے جو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نصیب ہوا وہ ایمان کی حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اپنے وجود سے لگا کر رکھتے تھے اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو سیف اللہ کا لقب بزات خود اس بات کی زمانت تھا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی تلوار کو شکست نہیں دے سکتی